کوئی کچھ چیز لگ جاتی ہے بیماری ہو جاتی ہے بیماری میں آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کیسے کیسے حذیتیں برداشت کرتا ہے یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ سکتی چھتی موت کی سکتی اس سے بڑی سکتی کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کیسے گزرتی ہے اس آجی کو اس کیفیت کو کوئی نہیں بیان کر سکتا اس لئے کہ بیان کرنا مارا خود بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ روح نکالنے سے پہلے اس کی زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے بول نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ عجیب بات ہے دنیا کا ہر تک ہاتھ میں بیان کر دے گا ارے یہاں مجھے درد ہو رہا ہے ارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میرے سینے میں درد ہو رہا ہے مجھے یہاں درد ہو رہا ہے ایک آخری درد جس کو آدمی بتا نہیں سکتا اور وہ درد دینے سے پہلے زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے وہ ہے موت کی تکلیف وہ یاد آگئی ہے اور آپ رو پڑے کہ میرے ساتھ پتا نہیں کیا معاملہ ہونے والا نبی کے اوپر اتنی تکلیف تھی موت کی شدت تھی آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِ وَزَاقِنَتِ فَلَا أَكْرَحُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِيَهْدٍ عَبَدًا بَعْدًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواح البخاری کی کتاب المغازی امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب المغازی کے اندر لائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میری تھوڑی اور میری حسلی کے درمیان یہ حسلی ہے اور یہ تھوڑی ہے اس طرح آپ کا سر مبارک میری گود میں ہے اور ایسے ہی آپ کا انتقال ہوا موت کی شدت ایتی تھی کہ ہم کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی تاجب نہیں ہو اس لیے کہ میں اتنی شدت دیکھ چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت